اگر دیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کونسی ہیں دیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی نو جوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا کسان کا وکاس کرنا محلاؤں کو سرکشت رکھ کر ان کا بھی وکاس کروانا یہی سب سے بڑی چنوٹیاں ہیں دوہزار چودہ میں جب بھاج اپا کی کینڈر میں سرکار بنی اور آپ کے پردیش میں بھی بنی تو بہت امیدیں تھیں آشائیں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو بھاری سے بھاری بہومت سے جتایا آپ کے سامنے بڑے بڑے پرچار کیے گئے تھے نو جوانوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ دو کروڑ روزگار ہر سال ہر سال دو کروڑ روزگار پیدا کیے جائیں گے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے کیا دیکھا پانچ کروڑ روزگار گھٹ گئے نوٹ بندی کی وجہ سے صرف نوٹ بندی کی وجہ سے پانچ لاکھ روزگار کم ہوئے روزگار بنانے کے وجہ بجائے ان کے شاسن میں روزگار کھوئے گئے منرے گا جو ایک ایسا پروگرام تھا جس سے گرامین روزگار مضبوط ہوتا تھا جس سے مزدوری ملتی تھی سو دنوں کی اس کو دربل کرایا گیا جو منرے گا کے کاریاں مزدوروں سے کرائے جاتے تھے وہ آج جیسی بھی ٹھیکے داروں دوارہ کرائے جاتے ہیں تاکہ جو منرے گا کی مزدوری ہے وہ بھی سمیں پہ نہیں ملتی نوٹ بندی کر کے آپ سب کو کہا گیا کہ بہت بڑی دیش بھگتی ہے آپ کتار میں کھڑے ہو جائیے اپنے پرانے نوٹ بینک میں لے جائیے لیکن کیا ہوا آپ کو کہا تھا کہ دیش میں جتنا بھی کالا دھن باہر ہے وہ دیش میں واپس آ جائے گا ایک بھی روپیہ کالا دھن واپس نہیں آیا آپ کتار میں کھڑے ہو گئے آپ نے کبھی کسی امیر آدمی کو کتار میں کھڑے ہوئے دیکھا اُس سمیں کبھی کوئی بھاڑپا کا نیتا دیکھا آپ ہی کھڑے ہوئے تھے یہ دیش بھگتی کی بات انہوں نے آپ تک سیمت رکھی انہوں نے کہا کہ سارا دھن واپس آئے گا لیکن ایک روپیہ نہیں آیا اس سے کس کا نقصان ہوا جنتا کا نقصان ہوا آپ کا نقصان ہوا میری بہنوں کا نقصان ہوا جنہوں نے اپنی چھوٹی موٹی بچت کی تھی کسی امیر آدمی کا نقصان نہیں ہوا اور اس سے اوپر جب انہوں نے نوٹ بندی کی تب شہروں میں جو روزگار ملتے تھے وہ گھٹے جب شہروں میں گھٹے اور لوگ واپس اپنے گاؤں آئے تو پتا چلا کی منرے گا بھی دربل ہے منرے گا کے ذریعے بھی نوکریہ نہیں مل رہی اس طرح انہوں نے نوجوانوں کو پرتاڑت کیا ان پانچ سالوں میں کہ میں پورے اتر پردیش میں گھوم آئی ہوں جہاں جہاں جاتی ہوں میں نوجوانوں سے ملتی ہوں سڑکوں پر چوراہوں پر بازاروں میں میں پوچھتی ہوں کیا آپ کو روزگار ملا مجھے ایک بھی نوجوان نہیں ملا ہے جس نے مجھے جواب دیا کہ پچھلے پانچ سالوں کے بھاج اپا کے شاسن میں انہیں سرکاری روزگار ملا ہے ان کے شاسن میں چوبیس لاکھ سرکاری روزگار خالی پڑے ہیں انہوں نے بات کی تھی پانچ سال پہلے کسانوں کی آمدنی کی کہا تھا کہ کسانوں کی آمدنی دگنی کی جائے گی ان کے پانچ سال کے شاسن میں کسان کرد میں ڈوب رہا ہے بارہ ہزار کسانوں نے آتمہتیا کی اپنا اپج کا دام نہیں ملتا سمیں پر سمیں پر بیج اور خواد نہیں ملتا اور آج کسان کی یہ پرستی ہے کہ تمام پردیشوں میں آبارہ پشو کی سمجھیاں پہ سے جوز رہا ہے اور سرکار سہائتہ نہیں کرتی کہیں ایک بار سرکار نے کسی کسان کی سہائتہ کی ہو جب وے کرز میں ڈوب رہا ہو تو میں اپنا نام بدل دوں گی ہزاروں کسان مدیہ پردیش سے اتر پردیش سے راجستان سے غریانہ سے ہر پردیش سے ہزاروں کسان پیدل چل کے آئے دلی تک اور ان کی صرف ایک مانگ تھی کہ پردھان منتری جی ان کی بات سن لیں ان کی سمجھیاں کو سن لیں لیکن پردھان منتری جی نے پاچ منٹ کا سمجھ نہیں نکالا کہ وہ ان کسانوں کی بات سن تک لیں ان کی سمجھیاں کے بارے میں سمجھ لیں کہ کس طرح سے وہ حل کر سکے آپ سب نے اپنے ہی پردیش میں دیکھا ہے کہ کسان کتنا پرسارت ہے گننے کسانوں کا بقایا ہے پاپلر کا دام بھی نہیں ملتا لیکن جب جب اس چناؤ کے پرچار میں بھاج اپا کے نیتا نکلتے ہیں تو کبھی ان باتوں کے بارے میں آپ سے کہتے نہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے وہ الگ الگ مددے اٹھاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ستر سال سے ہاتھی سو رہا ہے کبھی شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں تو کبھی میرے پریوار کے شہید سدسیوں کا آپ مان کرتے ہیں لیکن آپ کی ضرورتوں کی بات نہیں کرتے یہ کبھی نہیں کہتے کہ جنتا کی کیا سمجھ جائے ہیں جنتا کے کیا مددے ہیں جنہیں حل کرنا چاہیے افسوس یہ چناؤ کسی ایک پریوار کے بارے میں نہیں ہے یہ چناؤ ان کروڑوں پریواروں کے بارے میں ہے جن کی امیدیں جن کی آشائیں اس سرکار نے اس پردھان منتری نے پوری طریقے سے توڑ ڈالی ہیں یہ چناؤ بھاج اپا کی کینڈر سرکار کی اپلبدیوں کے بارے میں ہے اور اپنی اصفلتہ چھپانے کے لیے یہ دیش کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس دیش نے کبھی اہنکار اور گھمنٹ کو معاف نہیں کیا ہے اتحاس اس کا غواہ ہے مہ بھارت اس کا غواہ ہے ایسا اہنکار دوریو دھن میں بھی تھا انہیں جب سچائی دکھانے کے لیے بھگوان کرشن انہیں سمجھانے کے لیے گئے تو کرشن جی کو بھی انہوں نے بندھک کرنے کی کوشش کی اسی اہنکار پر راشتر کبھی رامدھاری سنگھ دنکر کی کچھ پنگتیاں ہیں سنیے جب ناش منوج پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے ہری نے بھیشن ہنکار کیا اپنا سوروپ وستار کیا دگمک دگمک دگج ڈولے بھگوان کپت ہو کر بولے زنزیر بڑھا کر سادھ مجھے ہاں ہاں دوریو دھن باندھ مجھے ہماری دیش کی جنتہ ہماری دیش کی جنتہ میں بہت ویویک ہے یہ ویویک کوئی نیا ویویک نہیں ہے یہ ویویک آج کا ویویک نہیں ہے یہ صدیوں پرانا ویویک ہے جو مہا بھارت میں بھی لکھا ہے اس جنتہ کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے اس دیش کی جنتہ ہر نیتہ کو جواب دے بناتی ہے اور آپ کو بھی جواب دے بنائے گی کانگریس یہ چناؤ مدوں پر لڑ رہی ہے یہ چناؤ جنتہ کی ضرورتوں پر لڑ رہی ہے یہ چناؤ اس سچائی پر لڑ رہی ہے کہ جنتہ کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے بھاجب پاکی سرکار نے پانچ سالوں سے کچھ نہیں کیا ان کے بڑے بڑے نیتہ ویدیش میں گھومتے ہیں امریکہ جاتے ہیں جاپانج جاتے ہیں پاکستان میں بریانی کھاتے ہیں جاپانج میں ڈھول بجاتے ہیں چینج میں پردھان منتری اور راسترپتی کے ساتھ گلے لگتے ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے نیتہ کبھی اس دیش کی جنتہ کے بیچ نہیں جاتے ایک ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں یہ گئے ہیں جس میں جا کر انہوں نے اب ہمارے دیش ہندوستان کے کسانوں ہندوستان کے نوجوانوں ہندوستان کی محلاؤں سے یہ پوچھا ہو کہ آپ کیسے جی رہے ہیں آپ کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں ہم آپ کی سمسیاؤں کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہی سچائی ہے اس سرکار کی اور یہی سچائی ہے اس پردھان منتری کی اسی لیے آج چناؤں کے موقع پر آپ سب کا دھیان کہیں اور آکرشت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سمسیاؤں سے دور کرنا چاہتے ہیں if you like this ویڈیو بے گ لائک مادی کومنٹ مادی شیئر مادی حاغو یو یو ٹی وی کنڑ وننو سبسکرائب مادی موسیقی